اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ولاغ میں نے سٹارٹ کیا ہے جی سندے سے اور سب سے پہلے تو یہاں میں چکن کو مرینیٹ کر رہی تھی ایک طرف جو ہیں وہ ونگز پڑے اور میں دوسری سائیڈ بولنیس چکن ہے چکن جو ہے وہ میں ریپ کے لیے مرینیٹ کر رہی تھی اور اس میں میں نے جتنے بھی جو بھی سپائسیز ہوتے ہیں وہ ایٹ کی ہے جس میں چلی سوستہ سویا سوستہ نمک تھا سرکا تھا کالی میشتی کٹی ہلال میشتی تو چکن جو ہے وہ تھوڑا سپائسی ہو تو تب بھی ریپ جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں تو اسی طرح میں نے ونگز کو بھی مرین بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ولوگ میں میں آپ کے دوں گی سوالوں کے جواب جو کہ میں کافی ٹائم سے نہیں دے رہی تھی تو سوچا کہ چلیں آج کے ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جی کہ آپ کی سمارٹنس کا راز کیا ہے تو میری سمارٹنس کا راز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں میں کوئی ڈائیٹ نہیں کرتی کچھ بھی میرا ایسا پلان نہیں ہوتا میں اللہ کی طرف سے یہ کوئی گفٹ ہے میرے لیے کہ میرا جو وہ ہے ویٹ وہ بڑھتا نہیں ہے اور کام بھی نہیں ہوتا بس میڈ میں ہی رہتا ہے مطلب کہ نہ اوپر نہ نیچے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا شکر ہے کہ میں بس ایسے ہی سمارٹ ہوں ماشاءاللہ سے چار بچے ہونے کے باوجود بھی اور گھر کی ذمہ داری کو بھی نبھا رہی ہوں اور اپنا جو ہے وہ بس میں اسی طرح فٹ رہتی ہوں اور دوسرا سوال جو کہ بہت زیادہ وہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ویوز کیسے آتے ہیں تو میرے ویوز کیسے آتے ہیں یہ تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ میرے ویوز کیسے آتے ہیں جیسے آپ سب ویڈیو بناتے ہو میں بھی ویسے ہی ویڈیو بناتی ہوں میں کوئی سپیشل وہ نہیں کرتی لیکن ایک بات ہے کہ یوٹیوب پہ اگر ویوز آپ لانا چاہتے ہو اپنے چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک ہی ٹرک ہے آپ ریگولر ویڈیو بناو اور جو ہے اپنے چینل کو ڈاؤن نہ کرو تو انشاءاللہ ویڈیو کوالٹی اچھی ہوگی اور آپ کا کام اگر اچھا ہوگا اور جو ہے انشاءاللہ ویوز آپ کے چینل پر آئیں گے تو بس یہ ہی ہے اور تو میرے خیال سے تو اور کوئی ٹرک ہو بھی نہیں سکتی اور نہ اس طرح کا کوئی کام چل سکتا ہے تو بس یہ ریگولر آپ کو ویڈیو بنانی پڑتی ہے محنت ہماری یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور بس تو اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں اس دن گئی تھی سیف مارٹ پہ تو اچانک سے میری نظر پڑ گی اس پہ ویڈیو سپینر پہ تو یہ مجھے اتنا پسند تھا نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا مجھے سائلنڈ بلوگ بہت پسند ہے تو وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا تھا تو اسی ٹائم میرے دل پہ اتنا یہ اچھا لگا تھا نا اور کہتے ہیں نا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی جو ہے وہ سن لیتا ہے تو لیکن میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہاں پاکستان میں کہاں یہ چیزیں ملنی ہیں تو اس دن میں جب گئی سیف مارٹ پہ تو اچانک سے میری نظر پڑی اور پیچھے کونے میں کر کے انہوں نے رکھا ہوا تھا اور صرف یہ دو پیس تھے خیر میں نے تو دیر نہیں لگائی اور پھر میں نے اسی ٹائم یہ وائٹ والا لے لیا تھا اس میں ایک گری کلر تھا اور ایک یہ تھا تو اچھا جی یہ تو میری ہوگی باتیں اور ہمارے یہاں پہ ونگز بھی بن گئے تھے اور دوسرا چکن کو بھی میں نے جو ہے وہ بھی کک ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے میں چوپر میں چوپ کر لوں گی اور چکن کو اور پھر یہ بنیں گے اس کے جی ریپ اور ساتھ پہ ہمارے ونگز بھی ریڈی ہو گئے تھے اچھا یہ جو سپینر ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے جیسے کہ ہم سیلیڈ بناتے ہیں سیلیڈ لیو ہوتے ہیں وہ ان کا پانی ڈرین نہیں ہوتا تو پھر اور یہ ہے کہ اس میں ڈال کے اس کو سپین کرے بہت اچھا ڈرائے ہو جائے گا دوسرا ہم دھنیا واش کر کے رکھتے ہیں وہ بھی پانی جو ہے ان کا بھی اچھی طرح ڈرین نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا اس کا پروپر وہ پھر کر کے دکھاؤں گی کہ یہ واقعی یوسفل چیز ہے بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ ریپ میں نے جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے اب میں کیا ان کی سپیشل آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں ایسے کریں ایسے کریں میں نے کئی بار بنائے ہوئے ہیں تو بچوں کا دیل تھا تو میں نے کہا چلو آج ان کے لیے یہ بناتی ہوں اور یہ ایک مکھی جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے آگی تھی جانی نہیں چھوڑ رہی تھی بار 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 ادھر 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 ہو رہی تھی اچھا جی ایک اور سوال جو کہ بہت زیادہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ہسپنٹ کے بغیر کیسے جو ہے ماشاءاللہ سے بڑا کیا اور کیسے آپ نے یہ سب کچھ مینج کیا ہسپنٹ اور جو ہے سسرال میں وہ بھی اسپیشلی تو یہ ہے کہ الحمدللہ جی میرا جو ہے سسرال سسرال میں ہے کون ہے ایک میری ساس ہے ایک میرے سسران بس اور تو کوئی ہے نہیں ہے ایک میرے جیٹ ہیں جو کہ باہر ہوتے ہیں اور میں اکیلی ہوتی ہوں گھر میں تو ماشاءاللہ سے سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کیسے ہمارے گھر کے جو ہیں وہ سسٹم چل رہے ہیں کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہا مجھے آپ بتانے کی ڈیٹیل سے ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دو میری نندے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں ہر جو لڑکی کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے سب کچھ منیج کرنا پڑتا ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے رشتے نبھانے کے لیے کمپرومائز کرنا بہت ضروری ہے آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو آپ کا رشتہ کبھی بھی چل نہیں سکے گا تو یہ صرف ایک جو ٹپ ہے نا وہ آپ کو جو ہے مطلب کہ ٹپ تو میں نہیں کہوں گی آپ کو یہ قربانی ہوتی ہے جو دینی پڑتی ہے تو سٹارٹنگ میں اگر آپ قربانی وہ دے دیں گی نا تو انشاءاللہ آگے جا کے آپ کی لائف بہت بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور جو ہے میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے جو ہے سٹارٹنگ میں پرابلمز ضرور ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں کوئی یہ نہ کہ نہیں ہم تو شروع سے لے کے ابھی تک بہت زیادہ اچھا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں ایسا کسی کی لائف میں نہیں ہوتا سب کی لائف میں جو ہے سٹارٹنگ میں پرابلمز آتی ہیں تو یہ ہے کہ الحمدللہ جی اور میں نے جو ہے جب میرے ہزبن گئے تھے اور تب جو تھا نا میرے لیے مشکل تھا سب کچھ منیج کرنا کیونکہ میں کبھی عادی نہیں تھی اکیلے رہنے کی اکیلہ سب کچھ کرنے کی بچوں کو سکول لے کے جانا لے کے آنا بچوں کی ڈیوٹی دینا ہزبن کا کام تھا گھر کے ہر ایک معاملات کو ہینڈل کرنا ہزبن کا کام تھا میں بلکل ان چیزوں سے جو تھی نا وہ آزاد تھی مجھے کچھ نہیں پتا تھا میرا کام تھا گھر کو دیکھنا کھانا بنانا ہزبن کا دیکھنا کپڑے ہوگے جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہوتی تھی تو دو سال تو خیر مجھے خود بھی بہت زیادہ مشکل لگی لیکن اب ماشاءاللہ سے اب میں جو ہے نا وہ عادی ہوگی ہوں آج کا لیکچر کچھ زیادہ ہی ہوگے آپ لوگ کہیں گے آتی ہے لیکچر سنا کے چلی جاتی ہے تو یہ سوال تھے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ان کے جواب تو ابھی کافی سارے سوالوں کے جواب جو کہ میں نہیں دے سکتی ایک ویڈیو میں اس طرح تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گی کہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں جی مسکراتی زندگی آپ کا میں نام لیتی ہونا تو یقین کر اتنا اچھا لگتا ہے تو یہ آپ کے لیے سپیشل یہ کلپ جو ہے میں نے بنایا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ اپنی کیبنٹ اندر سے دکھائیے گا تو یہ دیکھیں جی یہ جو پوری ایک کیبنٹ ہے یہاں پہ وارٹر سیٹ اوپر رکھے ہوئے ہیں نیچے دینر سیٹ رکھا ہوا ہے اچھا یہ جتنے بھی برتن آپ کو نظر آئیں گے نا یہ میری شادی کے برتن ہے تو یہ ایک دینر سیٹ تھا آج سے چودہ سال ساڑھے چودہ سال پہلے اس طرح کے سیٹ جو تھے وہ ان تھے گولڈن جو ہے اب یہ میرا ایک اور گولڈن سیٹ ہے وہ میں نے ابھی اوپن نہیں کیا یہاں پہ نیچے یہ بھی بہت پرانے برتن ہے کچھ کچھ اس میں میں نے نیم بھی چیزیں لے کر آتی رہتی جیسے کچھ پسند آتا تھا تو یہاں یہ دیکھیں ایک میں نے کپ جو ہولڈر ہے یہ سٹینڈ سا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا لیکن یہ مجھے کسی کام کا نہیں لگا اور اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے تو یہ میں نے دیکھیں جی یہ تھوڑی سی اس کی یہ میں نے سیٹنگ چینج کی تھی اور نیچے جو ہے یہ پلاسٹک کا ڈینر سیٹ ہے پیچھے بھی پلیٹے پڑی ہوئی ہیں آگے یہ انگیتھی ہے اور اس سے نیچے جو ہے وہ میں نے اس میں رکھا ہوا ہے یہ الیکٹری ککر اور یہ جو ہے سپونز ہو گئی اور یہاں پہ یہ جو ڈش ہے تو بس یہ میں نے جو ایک سائٹ پہ اپنی علماری بنوائی تھی یہ سپیشلی میں نے بنوائی تھی اپنے صرف ان برتنوں کے لیے اور ما شاء اللہ سے سب کو میرا کچن بہت پسند آتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا میں چاہتی ہوں اس طرح کبھی میں نے ان کو ارینج نہیں کیا ہوا تو جیسے کہ آپ سب کوئی پتا ہے کہ میں بہت زیادہ شکین ہوں ان چیزوں کی تو بس کوشش کرتی ہوں کہ اچھے اچھے اورگنائزر ملے ہیں تو پھر میں اچھی اچھی سیٹنگ کیا کروں اور اچھا یہاں پہ یہ جو سپونز ہے نا یہ کبھی بھی آپ نہ لیجئے گا اتنے یہ بورے اور کسی کام کے نہیں ہے دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ان کی کوارٹی بالکل بھی اچھی نہیں ہے اور یہاں پہ جی میں نے کپس رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے جو ہے ڈشیز وغیرہ سیٹ کی ہوئی ہیں اور بس میں نے آپ کو بولا ہے نا میں اورگنائزر کی تلاش میں ہوں میں کہتی ہوں اورگنائزر ملے ایک تو سپیس جو ہوتی ہے نا اورگنائزر سے زیادہ ہو جاتی ہے پھر آپ زیادہ چیزیں رکھ سکتے ہو تو بس اس وجہ سے جیسے بھی تھا میں نے دکھا دیا میں نے کہا چلو جو ہیں انہوں نے سیٹنگ کرنی تھی یا ان کو تھوڑا بہت یا دیکھنے والوں کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح میں نے آرینج کیا ہوا ہے تو یہاں پہ اوپر میں نے اس طرح ان کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں کپ اور گلاس اسی طرح پڑے ہوئے ہیں اب اگر اورگنائزر ہوتے تو پھر ان کو میں سیٹ کرتی اور پھر کافی سپیس مجھے مل جاتی اور چیزیں رکھنے کی بھی اور یہاں پہ جو ہے اوپر میں نے بیکنگ کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور نیچے جو ہے یہ ڈیلی یوز میں جو آتا ہے مسالہ بوکس اور ساتھ میں جو ہے ہینڈ بلینڈر یہ بھی میں مطلب ڈیلی یوز کرتی ہوں مسالہ وغیرہ اس کو بلینڈ کرنے کے لئے اور جو سامنے ہیں اس کیبنٹ میں میں نے اوپر وہ جارس رکھے ہوئے تھے نیچے چینی پتی اور ساتھ میں آئل تھا اور یہاں پہ یہ بھی میری ڈیلی یوز کے برتن ہے یہ پلیٹے ہوگی اور باول ہوگے اور اوپر کپ ہوگے تو یہ بھی مطلب کے دن میں کتنی بار یہ والی کیبنٹ کھلتی ہے اور یہ جو اس طرح کے سیٹ ہوتے ہیں نا ٹی سیٹ یہ بھی کبھی نہ لیجئے گا یہ تو حیر میری شادی کا تھا اس کے ساتھ میں نے دو بار کپ لے کر آئی ہوں لیکن دونوں بار ٹوٹ گئے ہیں تو آپ تو دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے میں پھینکی دوں گی اور یہ کیبنٹ یہ بھی میری دن میں کتنی بار یوز میں آتی ہے یہاں پہ چائے والی پتیلی ہوگی دودھ والی ہوگی باول ہوگے واش کرنے کے لیے مطلب یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں سنگ کے نیچے میں نے جو ہے کلینر رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پریشر کوکر کا ڈکن رکھتی ہوں اور ساتھ میں چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ایکسٹرا ہوں وہ رکھ لیتی ہوں اور دوسری سائٹ پہ جو ہے یہاں پہ روٹیوں والی باسکٹ رکھی ہوئی ہے جیسے بچ جاتے ہیں وہ ڈال دیتی ہوں ساتھ میں سلنڈر رکھا ہوا ہے اور ادھر والی جو ہے اس میں میں نے جو ہے وہ چینی والا پورا وہ جار رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ والی جو ہے کیابنٹ یہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں میرے سارے پتیلے بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں وہ اس میں میں رکھتی ہوں اس کے بعد ادھر فریش کے ساتھ جو ہے ادھر بھی پتیلے ہیں بڑا پریشر کوکر ہے ساتھ آٹے کی بالٹی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ دو بڑے جگ پڑے ہوئے ہیں تو بس میرے کچن میں جو ہے یہی کچھ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا تو میرے خیال سے ہر ایک کے کچن میں یہ چیزیں تو ضروری ہیں ضرورت کی چیزیں ہی ہوتی ہیں اور تو ظاہرہ ہم ایسی ویسی چیزیں رکھی نہیں سکتے اور بس یہی تک تھا جی میرا آج کا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں سپیشل یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی